جا جانا نہیں چاہتے اب بہت بول چکے ہو بڑے جاؤ اور ابو آن کی تم زبردست ہی آزاد ہوئے بڑے مجھے شرم آتی تھی کہ میرے ہاتھ خدا مندلی کے اولادوں میں سے ایک خون سرنگے جائیں جاؤ یہی علی جنہیں تم لوگ خدا کہتے ہو اور چاہتے ہو کہ انہیں اور ان کے دین کو عیرانی کر دو وہ عرب ہیں ان کے مذہب میں قیدی پر ظلم کرنا حرام در حرام ہے جاؤ بڑے ارے ارے کہا جا رہے ہوں آمی اچھا ہوں پاڑھلوں کو یہ کیا نہیں دیکھ رہے ہوں اندی رہے ہیں کہاں کہ رہنے والے ہو حجاز ارب ہو ہم نے بہت ارب دیکھے لیکن تمہارے جیسے نہیں ہیں مجھے تقدیر نے مجھبور کیا کہ یہ اوڑنا مچھونا بدلنا پڑا ہاں تمہاری پیشانی پہ لکھائے کہ جن دن تم کھر میں ہی رہو بہت شکریہ مجھے جانا چاہیے جلدی میں ہوں جانتے ہو کہ ہم کتنی بھرک گر رہی ہیں ہوا تو سارے عالم کے سانس لینے کی چیز ہے بھرک بھی وہ سفیر لباس ہے جو پروردگار پہاڑوں کو پہناتا ہے یقیناً تم عرب عرب کو جانتی ہو ہاں عرب یعنی تلوار اور اونٹ ایک ایک بندہ تمہاری طرح تھا شیر اور دہر و دیار سے لگا ہوا ہمیں کہاں لے جا رہی ہو شیری بی بی مجھے جلدی ہے جاؤ اگر مرنے کی اتنی ہی جلدی ہے تو جاؤ عرب کیا جانے کہ نیکھی کی قدر کیا ہے تم جو اتنی ہوشیار عورت ہو تمہیں ڈر نہیں لگا کہ مجھ سے مشکوخ شخص کو پناہ دی تھی تم نے نہ تم مشکوخ کو پرسرار ہو نہ میں کوئی دولت مند خزانے والی کس چیز سے ڈروں نہ کوئی مال ہے میرے پاس کہ تم شاید چرا کے لے جاؤ نہ حسن و جمال کہ مجھے ناپاک کر دوں نہ کوئی راز رکھتیوں کہ ڈروں تم فاش کر دوگے جو بھی ہو میری بلا سے دوست یا دشمن کافر یا مسلمان جب خدا میں کوئی مہمان بھیجا ہے تو ضرور مجھے اتنی حمد و جرد بھی تو دے گا کہ میں اس کی خدمت کر سکوں تو ہے کون ماہ بی بی جو تختیر سے ایک مرد چاہتی ہے تمہارے شہر ہے ہاں وہ برف میں مارا گیا میں رہ گئی اس کے بچوں کے ساتھ اس کی بیوہ ہوں اور نانی بھی ہوں یہ دیکھو چیرخان کی چرائی ہے سکیہ ناس ڈر نہیں لگا چوری کر کے اتنا خوش ہو رہے ہو نہیں جناب یہ نام کی چوری ہے جب بھی داماد لڑکی کے گھر سے کوئی بھی چیز رومال شال وغیرہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جائے دولن کو پا سکتا ہے اور یہ جو کھال ہے نا ساتھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے چورا کر لائے ہوں آپ لوگوں کے رسم و رواج حرب جہیلیت کے رسمات سے کم نہیں ہے بچھالو آگا ماں بیپی بچھالو مجھے بچھالو ستارہ نے ساتھی ہے تمہارا مجھے مدد کیے تو کیے اس سے شیر کھانو اور اس کے بچوں کو کیا فرق پڑتا ہے میں چاہتا تو وہ باقبر ہے خالہ جان خالہ جان مجھے بچھالے یہ لگ میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں مجھے بچھالے خالہ جان وہ بتمیز اور بے عدد لڑکا آگ لگاتا ہے آپ لوگوں کو حیاء نہیں آتی ایک بیچاری لڑکی پر لشکر کرشی کر رہے ہو اے شیر خان تمہاری کھال چھرائی ہے تمہاری عزت لوٹ لی ہے یہ شرط تم لوگوں نے خود موائین کی تھی کیا یہ مردانگی ہے کہ اپنے ہی قول سے پھر جاؤ اگر سوراب اکیلا ہی یہ چوری کرتا تو میں شاواشی دیتا مجھے بھی خوشی ہوتی کہ ہمارا دامات قابل آدمی ہے خال چھرانے کے لیے ستارہ کی مدد حاصل کی شرم کی بات ہے اگر اقل رکھتے تو سمجھ جاتے کہ وہ قابل آدمی ہے تم خود بتاؤ اس کی مدد کے بغیر سوراب یہ خال چھرانے کی جرت کر سکتا تھا نہیں یہ ستارہ کی نہیں بلکہ یہ رسم رواج ہی غلط ہے غلط یا صحیح تمہارے لیے ہوگا تم پیغمبر ہو کہ رسم رواج کو بدلو ہمارے ناموس پرستے میں تمہاری کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تم جاؤ اپنی جگہ اور دخل اندازی مت کرو ہاں صحیح کہہ رہے ہو شیر خان بلکل چھیک تم کہنا کیا چاہتے ہو اتنی باتیں تمہارے شوہر سے کی تم بہرے تھی اب تک میرا شوہر قبر میں ہے جاہل اپنی شکل گم کرو اس سے پہلے کہ تمہارے پاؤ کاٹ دوں تم مجھے غصہ دکھا دیو تماشا دیکھ رہے ہو جاؤ جو کچھ اندر ہے لے آؤ مجھے مارو تم لوگ کس دین اور کس مذہب کے ماننے والے ہو تم مسلمان ہو شیر خان تم درے نہیں تم نے ماں بیوی پر تحمت لگائی میں چاہتا تھا کہ تم لوگوں کی لڑائی ختم کرواؤں مگر اس لائق نہیں سمجھا کم از کم اس شال کی حرمت کے باستے لڑائی ختم کرو یہ شال میری ماں فاطمت و زہرہ کی آدگار ہے موسیقی 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 میری جان میرے دل کا ٹکڑا تمہیں مبارک ہو موسیقی 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 کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ مردے کی پوجا کرنا بند کرو اور دوبارہ شادی کر لو موسیقی 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 آپ اپنا سیغہ پڑھ لو آگا جان میں جو سیغہ پڑھوں گا وہ باطل ہے کیوں؟ کیونکہ تم حسد کروگے تو پھر جلدی جاؤ 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 ستارہ بیٹی تم نے بہت اچھا کیا کہ غلط رسم و رواج سے جنگ کی خدا نے ہمیں عقل دی ہے کہ اپنی تقدیر ہم خود دیکھیں نہ ہی اندھی تقلید میں خوشبختی ہے اور نہ اندھے پن کے خلاف کرنے میں بدبختی ہے اچھا خدا کے بندو آپ لوگوں کا دیدار بھی ایک سعادت تھی آپ اس میں محبت سے پیش آئیے خدا اچھے دل والوں کو پسند کرتا ہے میں آپ کو نہیں بھولوں گا آپ بھی مجھے بھولیے گا سنو جلدی کرو آگا برف کے درمیان نہ رہ جائیں خدا حافظ شہر چیتا خدا کی قسم جب بھی کوئی عرب ملا ہے یا عورت مانگتا تھا نکھا کے لیے یا گھوڑا سواری کے لیے یا تلوار اپنے استعمال کے لیے میرا خیال ہے آگا جان عرب نہیں تھے ہاں سالوں سے اس کو جانتی ہوں جب کبھی کوئی منت اٹھائی نظروں نے آج دلائی ہے میرے تصور میں اس شخص کا چہرہ آیا کیا آدمی کو پہچاننے والی یاد داشت ہے تمہاری واللہ یہ حبیب خدا سید اور اولاد پیغمبر ہیں انہیں آوارہ وطن کیا ہوا ہے ہاں خانہ خراب لوگ ایتاخت ہمارے لیے وزیر نہیں تھا باپ تھا افسوس کہ عبدالعظیم کو قابو نہ کر سکا مگر اب دیکھیں تم کیا کر سکتے ہو وصیب عبدالعظیم رے نہیں پہنچنا چاہیے کیسے مارا تم نے اسے حضور یہ مارا نہیں گیا خود مارا ہے سفر حج کی سختہ کن نے امیر الحاجی طاقت کو اتنا ضعیف کر دیا کہ جیسے ہی سفر حج سے واپسی پر بغداد پہنچے موت نے ان کو محلت ہی نہ دی اس کا مطلب حضرت ملک الموت نے پہل کر دی اور تم سے پہلے حاجی کا شکار کر لیا ایک راز کے فاش نہ ہونے کے لیے اس کے راز ہونے کا ہی انکار کرنا پڑتا ہے ایتاق دنیا سے گزر گیا اور خلیفہ نے اس کے غم میں سوگ منایا ایتاق کے جنازے کو بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا جائے اور اس کی یاد میں پرجوش مجالس برپا کی جائیں کوئی پیش امام ممبر پر بیٹھے اور ایتاق کی نیک خصلتوں کے بارے میں تذکرہ کر کے طلب مغفرت کرے موسیقی موسیقی اسے جانتے ہو ہاں کچ کچ موسیقی یہاں تک بھی صرف شیر خان کی خواہش کے مطابق میں نے کئی طویل سفر کیے ہیں کوئی ملازم اور محافظ نہیں تھا واپس لوٹ جاہیے آپ روک آغا جان اگر اجازت ہو تو ہم آپ کو پانی یا کسی آبادی تک پہنچا دیں سورا کیا تیپ آیا تھا یہ ایک برف سے گزر جائیں سکھ گزر گئے آغا جان یہ جو جنازہ وابال بنا ہوا ہے اس کا کیا کریں گے ارے ہو شخص کیا اس جنازے سے کوئی شرط لگاؤ گے کیا کریں بھائی مقابلہ کریں تاکہ پتا چلی کہ